تتوارت سوتر سوتر نمبر تیویس اس پرش رس گند وارن وانتا پھگلا اس پرش رس گند وارن وانتا پھگلا پرش رس گند وارن وانتا پھگلا پھگل کیسے ہوتے ہیں پھگلوں کا لکشن بطلایا ہے کہ پھگل کا لکشن کیا ہے کہ اس پرش رس گند وارن وانتا پھگلا پھگل اس پرش رس گند وارن وانتا پھگلا یہ پھگل کا لکشن ہے پھگل جو شد بنتا ہے وہ دو اکچھروں سے ملکے بنتا ہے کون کون سے پھد اور گل پھد معنے ملنا اور گل معنے گلنا آرخات بچھڑنا تو ملنے کا اور بچھڑنے کا جن کا سبحاؤ ہے وہ کیا کہلاتے ہیں جیسے یہ پنہ ہے تو یہ پنہ اس میں انیک کاغش سے ملکے یہ پنہ بنائے بہت سارے کاغش کے یہ کتاب کو لے یہ جنوانی کو یہ ایک خستک کو تو یہ انیک پنہوں سے ملکے بنی ہے اور اس میں سے پنہ بچھڑ بھی سکتے ہیں کوئی پنہ فڑ بھی سکتا ہے تو یہ کیا ہوا جیسے پنہوں Suez جس میں پرمانوں مل سکتے ہیں پرمانوں بچھڑ سکتے ہیں وہ سب ہ belang یہ پودگل میں ہی ایک اکیلا کہ اس میں آپس میں ملنا اور بچھڑنا ہوتا ہے پودگل کے لئے باقی جتنے بھی درو ہے پھے کوئی بھی آپس میں ملتے نہیں ہے اور جب ملتے نہیں ہے تو بچھڑتے بھی نہیں کہ پودگلوں میں ہی ملنا اور بچھڑنا ہوتا ہے اس لئے اس کا نام generator ہے ایک جیو دوسرے جیو میں کبھی نہیں ملتا ہے جیو جیو سے نہیں ملتا دونوں امورتک ہیں آپس میں بند بند رہتے ہیں لیکن پودگل میں ایسا کوئی سواہ ہے کہ وہ پلسپل میں دونوں جڑ کے ایک اسکند بن جاتا ہے اور آپس میں پھر الگ ہو کے آپس سے برمانو بن جاتے ہیں اس لئے پودگلوں میں دلے بچھڑنا کا سواہ ہونے سے اس کا نام کیا ہے پودگل اور ان کا جو لکشن ہے وہ یہ ہے کہ جس میں بھی اسپرش رازگند ورن وہ سا پودگل ہے پودگل کا جو صحیح لکشن کہے یا پودگل کی پڑی بھاشا ہے وہ بالکل اس پست ہے کہ جس میں اسپرش رازگند ورن پائے جائے وہ پودگل ہے کیا پائے جائے اسپرش مانے جس کو چھونے پر اپن یہ جان سکے کہ یہ چکنا ہے کہ روکہ ہے ڈھنڈا ہے کی گنم ہے ہلکا ہے بھاری ہے کڑا ہے کی نرم ہے چھونے پر جس کا اسپرش ہو اسپرش جس کے ہم اسپرش اندری سے جس کے اسپرش کو جان سکے اسپرش جیسے ہم یہ پرچ چکنا یہ کتاب چھوڑا ہے ہم نے پتا چلا رہا ہے چکنی ہے خردوری ہے بھاری ہے ہلکی ہے تھنڈی ہے کی گھرم ہے ایسے ہی ایک دوسرا گھن کیا اس میں اسپرش کے کتابید ہوئے آٹ کون کون سے ہلکا بھاری روکہ چکنا کڑا تھنڈا تھنڈا گرم تھنڈا اور گرم جیسے یہ کوئی بھی چیز ہوگی تو یہ چار جوڑے اس میں چار جوڑوں میں سے ہر جوڑے میں سے ایک ہی ملے گا جو چیز تھنڈی ہے جو ہلکی ہے جو روکی ہے جو کڑی ہے کڑک ہے نرم نہیں سمجھ میں اسکند میں چار جوڑے ملتے ہیں چار گروں ملے کے اور پرمانو میں دو ہی ملتے ہیں کیا پرمانو میں ہلکا بھاری اور اپورڈ نہیں ملے گا اس میں پرمانو میں اپنے کو دو ہی گروں کی پرابتی ہوگی اور اسکند میں چار کی اور چار سے جالا کسی میں نہیں ملے گے کیونکہ پرتی پکشی نہیں کریتے ہلکا اور بھاری تو دو پرمانو کے علاوہ اسکند ہوتا ہے تو اس میں ہلکے بھاری کا بھار ہوتا ہے تھنڈے گرم کا بھار ہوتا لیکن جو اسکند کیا لاؤ پرمانو اس میں دو بھار دو دو گڑ ہوگی روکھے چکنے میں سے کوئی ہے کھڑا دنب میں سے کوئی ہے اتوا کوئی اور دو اللہ اس پیکار سے ان میں دو گڑ تائی جاتے ہیں لیکن کل ہے کتنے اس پرش کے بھے آٹھ ایسے رسنا رسنا کھٹا میٹھا کڑوا کشائلہ اور چڑوا کوئی بھی چیز ہوتی ہے ان پانچ رسوں اس میں پانچ رس ملے گی پانچ میں سے کوئی سا ہی ایک ملے گا پھر بھلے ہی پانچ کو ملا کے آپ کتنے بنا لو دو کو ملا کے تیسرا رس بنا لو لیکن جو مول رس ہے وہ پانچ اس کے ادھار دے سکتے ہیں کھٹی چیز کا کیا ادھار ہے اور کچھ ہے دمبو میٹھے کا چکر کڑوا کنیلا کشیلا کیا چیز ہے کشیلا آولا تو چلپرا مرچی اور کیا سیا چلپری چیز ہے تو یہ پانچ رس کے بھید ہیں اس کند میں ایک سمئے میں کتے رس پائے جائیں گے ایک جو کھٹی اور میٹھی نہیں ہے جو میٹھی اور کڑگی نہیں ہے جو کڑگی وہ کشیلی نہیں جو کشیلی چلپری ایسے گند کے کتے بھید ہیں دو سگند اور درگند آپ کی کونسی گند جو بھی سگند کی درگند اور انتی میں رنگ رنگ کے کتے بھید ہیں پانچ کون کون سے رنگ کتے پرکار کیو کلر کتے ہوتے ہیں کلر کتے ہوتے ہیں کتے ہوتے ہیں کلر لوگ میں کتے مانے جاتے ہیں آپ لوگ سات مانے جاتے ہیں لوگ سات مانتے سیون کلر سیون دھنش لیکن واسطو میں جین درشن نے کتے رنگ پانچ کون کون سے مانے کلا کلا لال سفید کل لال لیل لیل سفید جیلا پیلا لال کالا یہ سب کس کا ہے خودگل کا گھر ہے چیتنی کا آتما کا گھر تو یہ پانچ پرکار کے رنگ آٹ پرکار کا اسپرش دو پرکار کا گند اور پانچ پرکار کا رس کل کتے ہو گئے بیس یہ پانچ بیس پرکار کے بھید اسپرش رس گند ورد کے پائے جاتے ہیں پودگل کے چار گلے بھوز بھی اسپرش رس گند اور ورد پھر اس کے بھید پرکار پرکار تو جاتے ہیں بیس دیکھ پڑتا ہو جس میں اسپرش رس گند اور ورد پائے جاتے ہیں انہیں پودگل کہتے ہیں سمست پودگل میں چار گند ورش پائے جاتے ہیں جتے بھی اسکند ہے سممیں اسکند وں میں چار گند ورش پائے جائیں کوئی بھی ایسا پودگل نہیں ہوگا جس میں کیول اسپرش ہو رس نہیں ہو رس ہو گند ہو گند ہو پرڑ نہیں ہو جا ایک ہے وہ چار ہو ہے جا ایک نہیں ہے وہ چار ہو ہی نہیں اب بتاؤ وایو میں کتنے گھنے اپنے وہ کتنے نبھوں میں آتے وایو کی گند سمی آپ نے وایو کون سے رنگ کی ہوتی ہوا کا رنگ کیا ہوا کی گند کیا ہوا کا رس کیا پھر اپنے تو کہ چاہے چاروں اکان ہوا چاروں دو دو ہے کون کون سے دو کون کون ہوا ہوا سے دو چیز کسی کون ہوا کون آمحہ ہم ہے ہوا بیکتریت ہے جل کا اس پرش ہے رس بھی ہے ورن جل کا دیئے ورن کیا جائے رنگ ہیت کے دے جل رنگ ہیت کے دے جل رنگ ہیت کے دے جل نہیں رس تو کھا ہے اس میں اور اگنی بے اگنی بے دو گھر اگنی بے کون پرش ہے اس پرش ہے روپ ہے رس اور گند دیئے کیا میں نے جل کو رنگ بھی ہیت کا ورن بھی ہیت ہے جل اور اگنی ہے رس اور گند بھی ہیت اور وائیو رس گند اور ورن تین سے رہیت ہے میں نے اپنے ویقت نہیں ہے یہ چیز ہے ہیک نہیں ہے تو ہے تو اپنے پہلے ہی کے دیا چاروں تو پھر ہے کیسے یدی ویقت ایک دو تین ہی ہے تو چاروں کیسے ویقت تو ایک ہی ہے وائیو میں اکیلا اسپرش ہی ویقت ہے اگنی میں اسپرش اور روپ ہی ویقت ہے اسپرش اور ورن ہی ویقت ہے ایسے ہی جل میں اسپرش رس اور گند ویقت ہے تو یہ ویقتیں اتنی ہی ہیں تو ہم یہ کیسے سرد کریں کہ اس پر یہ ہے تو ایسا ہے اس کے لئے اچھا رہے ہوں نے بہت اچھا ادھار ہوگی ہے تینوں چیزوں بھی بھئی جو جل ہے وہ ایک چندرکانت مڑی ہوتا ہے اس مڑی سے جل بن جاتا ہے چندرکانت مڑی کو جب چندرکانت مڑی کو جب چندرکانت مڑی کو جب چندرکانت مڑی کو کیا بن جاتا ہے جل اور چندرکانت مڑی کے جانے پر وہ کیا بن جاتا ہے مڑی بن جاتا ہے پھر مڑی بن جاتا ہے چندرکانت مڑی چندرکانت مڑی کا بھی ایسے ہی ہے سوری کے سامنے رکھتے ہی وہ جلے لگتی ہے اور سوری جیسے ہی چلے جاتا ہے وہ مڑی کا آکار دھاران کر لیتی ہے تو وہ جو جل بنا وہ کئی سے بنا مڑی سے مڑی میں چاروں چیزیں ایک نہیں اس پرش رس گند وار تو جو جل بنا ہے وہ بھلے اس میں ورڈ ویقت نہ ہو لیکن اس میں بھی وہ چاروں ہے ایسے ہی اکنی جو ہے وہ جس پدارت کی اکنی جلائی گئی لکڑی کی اکنی جلائی تو لکڑی میں چاروں ایک نہیں ہے لکڑی کی اکنی میں بھی چاروں ہے بھلے ویقت دو تین ہو دو ہو لیکن ہے اس میں چاروں ایسے وائیو جس کی بنتی اپن کچھ کھاتے اس کی وائیو بنتی اند کھایا اند میں چاروں ایک نہیں ہے چاروں ہے تو وہ اند کی جو وائیو ہے بھلے اس میں ویقت ایک چیز ہو لیکن ہے اس میں چاروں اس پرکار سے اچھا رہنے سبجھایا ہے کہ ویقتتہ بھلے ایک دو یا تین کن کی بھی مل سکتی ہے چاروں کی بھی مل سکتی ہے لیکن وستو تا جا ایک ہے وہاں چاروں سمجھ میں آیا دیکھو اس پرشکن آٹھ پرکار کا ہے اس نے ایک در روک شرشیت اس نے کوبال کٹھول اور ہلکا بھاری رس پاس پرکار کا ہوتا ہے کٹا مٹا کڑوا کشل اور چرپا گند دو پرکار کی سگند اور درگل ورڈ پاس پرکار کا ہے کالا نیلا پیلا لال اور سپید اس طرح بیز بید ہے اور ان پیدوں کے بھی امانتر بید بہت ہے یہ سب جوٹ کن پہ پائی جاتے ہیں یہ سب کن پہ پائی جاتے ہیں اس پاس شرش گند ورڈ پودگلوں پہ پائی جاتے ہیں یہ سب ہم کیوں پڑ رہے ہیں ہاں یہ پودگل کے بید پڑ کے پودگل کا سورک جان کے ہم یہ سمجھ لیں کہ بھئی کیا چیز پودگل ہے تو ہم اس کو جیو نہیں بات بیٹھے جیسے یہ شریف اپن کیا باتتے ہیں جیو باتتے ہیں اپنا باتتے ہیں کیونکہ شریف کونسا درہو ہے پودگل ہے کیوں یہ پودگل کیوں ہے کیونکہ اس پارش رس گند ورڈ ہے اس لئے پودگل ہے اور میں جیو پودگل سے بھنڈ درہو کیونکہ پودگل درہو میں بھنڈ ہے جیو درہو میں بھنڈ ہے جس میں اس پارش رس گند ورڈ ہے وہ پودگل ہے اور مجھ میں اس پارش رس گند ورڈ نہیں ہے اس لئے میں جیو یہ جو ان کے لکشن دیئے ہیں وہ اسے ہیں اٹوٹ جیسے جیو کا لکشن چیتنا تو چیتنا اکیلا جیو میں ہی پائے جاتا ہے ادھگل کا لکشن اس پرشنس گند ورڈ تو اس پرشنس گند ورڈ اکیلے ادھگل میں ہی پائے جاتا ہے ایسے لکشن ہے لکشن ایسے ہی منانا پڑے کہ کچھ ہی منانا پڑے اپنے کو سمجھ لو کہیں اپن کسی کی ادھاری چھوڑ کے آئے کسی دکھان پہ سمجھ لو اپنے کو جلدی دی یا کلاس میں آنے کی ہم سامان لینے کے بجار میں دس روپے کا سامان لیا نور کھلنا نیتا سو روپے کا نور تھا اس نے کہا نبیر کو باد میں آکے لگا اب بعد میں ہم دکان پہ گئے سم دکانے ایک ساری کی دیتی ہم کیا کریں گے ہم کوئی چند نشچت کر کے جائے گی کہ یہ یہاں پہ سے اپنے کو سو کا نور کا ادھار عاقص سے لینا دیتا جائپور میں تو ساری دکانے ایک ساری کی دیتی ہیں پتہ ہی نہیں چلے آپ کون سے بھولیں گے اب کوئی آدمی ہی تھی برابر سای چند نشچت کر کے نہیں جائے تو اس کے پاسے ملنا واپس مشکل ہے کیا میں نے ایک بار دکان پہ گیا ہوا دکان پہ گیا ہوا دکان پہ گیا ہوا دکان پہ گیا ہوا سوہ سوہ پہ تم پہ نبی روپے دیتے ہیں تو ادھاری دس روپے کے سامان لے گیا نا کبھی روپے تو بھالے ہم کنار یہاں پہ کیا تم نے خریدا تو بھالے نمک خریدا تو بھالے ہمارے ہاں تو نمک ملتے ہی نہیں اب وہ آدمی پریشان آس پاس بھیڑی کھٹی ہوئی لوگوں نے کہا بات تو سہی کہ نے دکان دار نمک بیشتے ہی نہیں اور وہ کہ نہیں میں نے کیسے نمک خریدا تو لوگوں نے کہا کہ تینے کیسے جانا کی یہ دکان ہے بھالے ہم نے کہا تھا نا تب نے اچھا دھیان سے دیکھا تھا کہ اس دکان کے سامنے گاہ کھڑی تھی اور کوئی کیوئی گاہ ابھی ہاں کھڑی اب بھالے ہم لوگوں نے ایک جھٹکے میں نردے دیا کہ تمہارا لکچہ گلت تھا بھی کوئی گائے جا کھڑیے سامنے پہ کوئی دکان کے لکچھن ہے لکچھن ایسا بنائے جاتا نردوش یہ صدوش لکچھن ہے نا کہ نردوش نہیں جس کو اپنے کو نکالنا ہے وہ نکل جانا چھے اور ٹوٹ کہ پودگل کا لکچھن دیا تو پودگل میں ہی پایا جانا چھے کسی انجی میں نہیں پایا جانا چھے تو انج بستو بھی کیا کلائے گی پودگل کو چھوڑ کر انجی درو میں ہی پایا جائے گا تو وہ دروے کیا کلائے گا پودگل اور جانا چیتانتا نہیں ہے وہ جیو دروے نہیں ہے سمجھ میں ہے آپ کا نام بھی چیتانتا سے ہے آپ کا جیو دروے آپ کیسے ہو چیتنا سے چیتنا کسی انجی درو میں بھی ہوتی تو اس کو بھی جیو نام دیا جاتا ہے لیکن اس سے صدح ہے کہ جہا جہا چیتنا نہیں ہے وہ سب اجیوے اور جہا جہا چیتنا ہے وہ کیا ہے جیو دروے سمجھ میں آپ پڑ جائیں گے نا ایک دن پڑے گا مریں گے کیا ہوا یہ دے جو پودگل ہے تو پودگلہ لگن جائے گا دوسرا پودگل میں بیٹھ جائیں گے جائے ابھی اس شہیر میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر باگ میں کسی اور شہیر بیٹھ جائیں گے اپنا ناش ہوگا شہیر کا ناش ہوگا شہیر کا پودگل پودگل بچھڑ جائیں گے مٹی بن جائے گی راک مٹی میں مل جائے گی مٹی سے پھر خات بن جائے گی خات سے پیڑ بنے گا پیڑ میں پھل لگیں گے پھل آپ نے کھائے گا اسے پھر ہڈی ہڈی بن جائے گی یہ ہوتا ہے اس لئے بستو تھا پودگل کا پودگل میں پڑھنپن ہو رہا ہے اپن چیترنی آتما تو سب سے کیا ہے بھنڈ نہیں اب دیکھو پودگل کی پڑھیا ہے یہ سب کیا مطلب ہے پودگل کے پودگل کے لکچڑ اور یہ گردھے کی پڑھائے تھی یہ سب گردھے یہ سب پودگل کے کیا تھے گرد اسپرش راس گند پرڈ یہ پودگل کے گردھے اور اب کیا بتا رہے ہیں پودگل کی پڑھائے گردھ اور پڑھائے میں کیا آتا ہے پھر گردھ اور پڑھائے میں کیا آتا ہے وہ اچھا دیا تھا وہ تو ہی پڑھی باشا تو جو صدا کال پائے جائے وہ کیا ہے اور پڑھی آئے جو ایک سمیں تک ہی رہے جس کی ستھی ایک سمیں رہے وہ کیا ہے پڑھی آئے یا دی آپ کو اس میں اتدر کرنا ہونا تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہو صحبھاوی صحبھاوی کیا ہوتے ہیں گردھ کی پڑھی آئے صحبھاوی مانے جو ساتھ ساتھ رہے جو ساتھ ساتھ رہتے ہیں وہ گردھ ہوتے کی پڑھی آئے گردھ اور جو ساتھ ساتھ نہ رہے کرم کرم سے ہو وہ کونے پڑھی آئے جو ساتھ بھالک آوستہ یو آوستہ ورد دوستہ یہ گڑھیں کی پڑھی آئے کیوں کرم کرم سے ہوتی ہے جو کرم کرم سے ہوئے ایک کے بعد ایک ہوئے وہ کیا ہے پڑھی آئے آوستہ ایک کے بعد ایک ہوتی ہے اور گھان سکھ چاریتر بھیر یہ کرم کرم سے ہوتے ہیں کیا ایک ساتھ ہوتے ہیں یہ سب کیا ہے گڑھ ہیں جو صدا کال آتما میں پائے جائے وہ گڑھ ہیں اور جو ایک سمجھات میں پائے جائے وہ پریائے گڑوں کی اوستھاؤں کو گڑوں کی پرنمت کو کیا کہتے ہیں پریائے اور جو درمی کے سب خونڈ بھاگوں میں اور اس کی سب اوستھاؤں میں پائے جائے اسے کیا کہتے ہیں گڑ تو یہ پودگل کے کیا آپ نے کہے گڑ اب کیا آئے گا پودگل کی پریائے کیا کہے دیکھو پریائے پڑھتے ہیں سب سے پہلی پریائے شبد بند سوکشمیا ستھولیا سلسطان بھید تمشچایا تپو دیوت وطش شبد بند سوکشمی سلسطان بھید تمشچایا تپو دیوت وطش دیکھو دیکھو یہ تعلق الگ کر کے انہوں نے اچھے سے لکھا ہے جس سے اپنے کوئی سب سمجھ میں آ جائے پودگل کی کونکونسی پریائے ایک تو شبد اس پر شرس گند بار نے یہ گڑ ہے اور شبد کیا ہے پریائے کس کی پودگل کی شبد پودگل کی پریائے انیک پودگلوں کے سمو سے مل کر شبد باتتا ہے شبد چرستہ ہی نہیں ہوتا ہے میں نے بولا شبد چرستہ ہی نہیں ہوتا شبد کتم ہو جائے لیکن اس کتاب کا اس پر شرس گند بار نے پوڑ صدا کا شبد تو بس ایک سمائے کیلئے پریائے پاشا آرگنا کی ایک عوستہ ہے وہ عوستہ ہمیشہ دی رہتی عوستہ دست ہو جاتی چھڑ پڑاک سے شبد جو ہے چھڑ ستھائی ہے اور گرد تو صدا کا لکھت ہے یہ جو لکھے ہیں یہ تو پودگل یہ تو اس پر شرس گند بار نے پوڑ پر ہے یہاں شبد کا مطلب جو اپن بول رہے ہیں وہ شبد کی بات یہ جو کتاب میں لکھے ہیں اکچھل اس کی بات تھی وہ تو پودگل ہی کی ہے وہ تو اس پر شرس گند بار نے لکھے بند بند بھی کیا ہے پودگل کی عوستہ ہے بند باند ہے دو یا دو سے ادھک پرمانوں کا سمو دو یا دو سے ادھک پرمانوں کا جو ملاب ہوا آپس میں جو بل گئے سمو بھی کھٹا ہویا اس کا نام کیا ہے بند بند گئے جیسے دودھ اور پانی ایک میں ہو گئے اور ایک دو دھارم لے سکتے ہیں آرہ Aatma پین نہیں udharم دینا udharم دینا ڈھارم بند گئے udharم تل میں teel اور کس نے دیا تل میں teel اور سونا اور مٹی کچھا سونا اور مٹی کھائی اسے ہی نہیں اور بادل اور بادل اور بشری بادل اور بشری بادل سے ٹکڑا کے بجلی اتپن ہوتی ہے بجلی اور بادل کا بند نہیں ہوتا ہے بادل سے بجلی اتپن ہوتی ہے بند تو اس کا ہوتا ہے ایک پہ گوجاتے ہمیشہ رہتے ہیں جیسے دودھ میں پانی ہمیشہ ہے تل میں تل ہمیشہ ہے اچھے سونے پکا سونا ہمیشہ ہے اور دودھ میں پانی ہوتا ہے دودھ میں گھی ہوتا ہے اور سوچنا کہ سونا جانب میں دودھ دروہ ہے کمہنز انبouring چھون ڈیابہ کیا سوójانlaws اس کو مانگ کہو اس کی جانب مریوان نے پانی جانبی اکلے دودھ میں دو گھی تڑھ دودھ سے دانو آم بھگا جانب ٹھا تڑھ دٹل نے گیل ٹھ پھو social وین جانب ملک ایسے دودھ نکال میں فارس ٹھ پوجی خدا ہو جاتا ہے تو پانی economical ہو جاتا ہے دودھ اور پانی دودھوں مل کے اپن جو پیتے ہیں دودھ اور پانی بلا ہوا پیتے ہیں تو اس میں اسے انیک بستو کے سمبند ہے کیا اپنے لوگ پر کتنی یوز کرتے ہیں کتنی چیزیں جیسے آپ کے کے بیکل بناتے ہیں تو انیک کے بیکل مل کے کے بیکل ملتا ہے پوٹر کیا پوٹر بھی ایک بند ہے اشتو اور اوٹو مل کے وارٹر بنا سوکشمہ سوکشمہ کیا ہے سوکشمتہ تو پھدگلوں میں سوکشمتہ اور اسٹھولتہ ہوتی ہے جیسے یہ بور جو ہے آولے سے کیا ہے سوکشمہ نمبو سنترے کی اپیکشا سوکشمہ اور سنترہ تربوچ کی اپیکشا سوکشمہ لیکن یہ سب آپس میں پرسکنے سوکشمہ اور اسٹھول لیا اسٹھول لیمانے اسٹھول اسٹھول ہے سجیسے نمبو کی اپیکشا سنترہ اسٹھول ہے سنترے کی اپیکشا تربوچ اسٹھول ہے موٹا بڑا بڑا ہے چیٹی سے ہاتھی اور ہاتھی سے وہ موٹ ہو سکتا ہے ٹائنہ سوال بیل بیل بڑی ہوتی دائل اور اسٹھول ہے جو بھی ٹائپ ہے لیکن اسٹھول ہے وہاں ہیں بیناڑا چکستے ہیں اسٹھول بڑھ رہے ہیں کہ اسٹھول کیا کیا ہے س Arab تریندسحان یا عکار ایک پرکار کیا عکار ہوتے ہیں متغلوں کے چھے ایک پرکار کیا آکار کیا اسے شریر کے لیکن متغلوں کے بہت جانبی کیا آکار ہوتے ہیں اگر کرسی کا کوئی اکار ہے کھوٹی کا کوئی اکار ہے چوکی کا کچھ اور ہے ٹیبل کا آگ ہے کتاب کا آگ ہے چچمے کا ہے پہنٹ کا آگ ہے رومال کا آگ ہے کپڑے کا آگ ہے باتگ نہیں سب شیجیں کی اچھ لگ ہے وہ سب کو الگ الگ کلر کی الگ الگ چیزیں پسند آتی آپ دیکھو دنیا میں لوگوں کو ہر چیز کے کلر فکس کر رکھے لوگ وہی اچھا لگتا ہے جیسے کسی کو آپ کہلو کہ تمہیں بار کتنے اچھے لگ رہے ہیں سفید سفید کسی بات نہیں کر رہا کالے بولو کالے اچھا تمہاں چہرہ کتنا کالا ہو رہا ہے چہرہ کالا نہیں سمنا پسند ہے کیا چہرہ بولو آپ سفید ہیں چہرہ گورا ہے چہرہ گورا ہے چہرہ گورا سننا پسندر بال کالے کیا دکھتا تھا بھی بال کے جگہ یہ گالا ہو جائے اور وہ گورا ہو جائے کبھی کسی کو بال سفید کر کے آتے بھی دیکھا بال کوئی سفید نہیں کرے گا اور چہرہ پہ کوئی کالیوہ نہیں پوتے گا الٹا کر لے جڑا سکتا بھئی وہ کریمیاں لگاتے ہیں تو کریمیاں لگا لے سفید سفید اور جو اپر کالا کالا پوتتے ہیں وہ چہرہ پہتے ہیں لیکن کوئی نہیں کرتا ہے کسی کو بولنا ہی بات ہے کبھی کہ تمہیں بال اچھے دیکھنے سفید سفید لوگوں ان کے دماغیں بھڑا ہوا بس نہ تو کوئی گوری چمڑی اچھی ہوتی ہے نہ بالکالا اچھے ہوتے لیکن اپنے دماغیں بھڑھ رکھا کہ یہ ایسا ہونا چاہیے یہ ایسا ہونا چاہیے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کودگل کے روپ رہنگے کھر تو یہ سلسطان انیک پکار کے ہوتے ہیں بہنے کوئی ہندک سلسطان ہوتا ہے کوئی اپر سے موٹا نیچے سے پتلا کوئی نیچے سے موٹا اپر پتلا کوئی بھونا ہوتا ہے کوئی کوبڑا ہوتا ہے کوئی بھونا چھوٹا سا ہوتا ہے کوئی کوبڑ نکلی ہوئی ہوتی ہے کسی کے کسی کے شریر کے آکار پکار کچھ تو بھی ہوتے ہیں ناک لب بھی ہو رہی ہے کسی کے کان لبنے ہو گیا ہے کیا کسی کے کیا ہاتھ کسی کے سب کس کے بھید ہیں خودگل کی پریہ ہیں اور بھید بھید مہنے بھید کس کو کہتے ہیں بھید کا مطلب یہ ہے کہ الگ کرنا کیا جیسے آپ نے ہوتے somebody نے کوئیلہ کوئیے کا چڑے کا دیا بھید کیا سمجھمے ہونے بھید کنے یہ ایک تھے atve cases نے بھید ڈال دیا بھید ڈال دیا بھید ہوں کہ دونوں گئے اب بھید ہو گیا بھید الگ الگ ہو گیا پریوار ہندوستان ایک تھا پر بھید ہو گئے بہت Microsoft بھید 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 ٹھاب ٹھاب اندکار پودگل کی پڑی آئے اور چھایا چھایا بھی کس کی پڑی آئے اुتھ گل کی آتپ غلمی وغیرے جو ہوتی نا آتپ لگتا اپنے کون گرماز لگتی وہ بھی کس کی پڑی آئے اُدھ گل کی ادود جگنوں کا جو ادود ہوتا ہے چندرما کا ادود ہوتا ہے سورج کا ہوتا ہے آتپ سورج کی پرما کیسی ہوتی ہے گرم اور چندرما کی پرما کیسی ہوتی ہے شیتہ چترمہ کی پرباہ کو کہتے ہیں ادیوت اور سوری کی پرباہ کو کیا کہتے ہیں آتب ادیوت ونتش یہ سب کیا ہے ادگل کی پریاں ہیں کتنی ہو گئی دس ہو گئی کون کون سی بتاؤ کون بتائے گا بنا دیکھیں بتاؤ چلو آتب 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 اب دیوت ہو گئی ہو گئی دس اور کس کو یاد ہو گئی بولو آپ ٹی بیشت کریں پڑ گی پڑ گی بولو شابد، بندر، شوکشم، استولی، سلسطان، بیت، تماش، چایا، آتپ، ادیو، بیت، سوتر بھی یاد نہیں ہے دس نام یاد نہیں ہے تو سوتری یاد نہیں ہے شابد، بندر، شوکشم، استولی، سلسطان، بیت، تماش، چایا، تپ، ادیو، باتش، ہو گیا یاد؟ پھر بولتا ہوں شابد، بندر، شوکشم، استولی، سلسطان، بیت، تماش، چایا، تپ، ادیو، باتش، یہ دس کس کے بیت ہیں؟ یہ سب کس کی پڑیاں ہیں؟ خودگلک اور یہ اتنی ہے کی اور بھی ہے؟ اور بھی ہے کس سے نہیں جانا کرنے کی اور بھی ہے؟ چاہ شبد سے جانا کی ہے یہ اچھا ہے نا؟ چاہ یہ بتاتا ہے کہ اتنی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سالی ہے اسکند کی ہے، سب اسکند کی ہے شبد بھی اسکند سے بنتے ہیں بند بھی اسکندوں میں ہوتا ہے شوکشمتہ استولتہ بھی اسکندوں کی ہے سلسطان بھی اسکندوں اسکندوں اسکند تود کو بندتے ہیں اسکند에도 اسکند کی ہے تحت پردتے ہیں اسپارشگ Dayم muchísimo اسپارشрыس گند ب 선배ọn مان دے رکتے ہیں اسپارش رسند ب 선배 prz großes